صلاة خیر من النوم حالانکہ یہ عبرت کی چیز ہے ایسی کوئی مذاق واتس ایپ پر منظور نہیں کرنا چاہیے نہ اسے فاروڈ کرنا چاہیے بلکہ اللہ کے حضور میں رونا چاہیے کتنے ظالم تو یہ کہتے ہیں یہ تو فلان کے لیے آیا فلان کے لیے آیا اللہ قرآن میں فرماتے ہیں جب وبائیں آتی ہیں تو نیک لوگ بھی لپیٹ میں آ جاتے ہیں پھر وہ وبا کی وجہ سے کام آ گیا تو شہادت کا درجہ ملے گا اور آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ جو ہے لوگوں کو جو اٹھائیں گے وہ ان کے عامال کی بنیاد پر ان کو وہاں جزا سزا کا معاملہ ہوگا یہ حدیث میں وضاحت فرمائی اور حدیث پاک میں یہ فرمایا کہ کوئی بیماری اڑ کر دوسرے کو لگ نہیں جاتی بیماری میں یہ طاقت اللہ نے لگ کی ہے کہ وہ اڑ کر کسی اور کو لگ جائے جب تک اللہ نہ چاہے بغیر مشیعت عزدی کہ کوئی بیماری دوسرے کو نہیں لگ سکتی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لیپرسی والے بیمار کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا اور یوں کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی ہوں کچھ بھی نہیں ہوا تعاونِ امواز پلیگ آیا تھا بہت بڑا ہزاروں انسان کام آئے دنیا کے بڑے تعاون اور پلیگ کے اندر تعاونِ امواز کا شمار ہوتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تعاون کے زمانے میں جہاں یہ وبا آئی آدمی وہیں ٹھہرا رہے وہاں سے نکل کر دوسری جگہ نہ جائے وہ پہلے ہی بتایا ہے اور جو وہاں نہ ہو اس کو نکل کر وہ وبا والی جگہ میں نہیں جانا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں رک گئے کیونکہ آپ کے ساتھ صحابہ اکرام کا بہت بڑا گروہ تھا اور بڑے قیمتی لوگ تھے یہ حضرت علمی اعتبار سے بڑا سرمایا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تو آپ وہیں رک گئے آگے نہیں گئے تو حضرت عبو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ ڈر گئے تقدیر سے ڈر گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تمہارے علاوہ کوئی یہ بات کرتا تو ذرا سمجھ میں آتا لیکن تم تو صحابی رسول ہو تم نے ایسی بات کیوں بھئی اور پھر جواب دیا کہ نفر من قدر اللہ إلى قدر اللہ کہ ہم تقدیر سے تقدیر ہی کی طرف جا رہے ہیں وہاں بھی تقدیر ہے یہاں بھی تقدیر ہے اور جو تدبیر بتائی ہے احتیاطی تدابیر اختیار کرنا منا نہیں جیسے کہ ابھی حکومت احتیاطی قدم اٹھا رہی ہے تو ہم اس کا ساتھ دیں گے احتیاطی پہلوں میں کوئی حرج کی بات نہیں لیکن عقیدہ یہ رکھنا چاہیے کہ جب تک اللہ نہ چاہے کوئی بیماری کسی کو لگ نہیں سکتے ایک صحابی نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول ایک خارشی اونٹ جو ہوتا ہے اس کے پڑوس میں دوسرا اچھا اونٹ کھڑا ہوتا ہے اس کو بھی خارش ہو جاتی ہے تیسرے کو بھی ہو جاتی ہے چوتھے کو بھی ہو جاتی ہے پانچمے کو بھی ہو جاتی ہے اس سے تو بظاہر یہ پتا چلتا ہے کہ بیماری متعددی ہوتی ہے اس کا انفیکشن لگتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چوتھے کو لگی بیماری تیسرے سے تیسرے کو لگی دوسرے سے دوسرے کو لگی پہلے سے پہلے کو کہاں سے لگی کہ وہ تا اللہ کی طرف سے بیماریوں کا آنا یہ بھی اللہ کی طرف سے امتحان ہے ہمارا آزمائش ہے اس وقت پوری دنیا آزمائش میں مبتلا ہے بہت بڑی وبا ہے رجوع اللہ طومہ استغفار اللہ سے ماننا اور احتیاطی تدبیر انجام دینا یہ کرنا ہے بھی یہ کرنے والے کام ہے جو چودہ سو سال پہلے ہمیں بتا دیئے گئے ہیں تو عرض کر رہا تھا کہ اپنے مالوں میں سے آزمائش رہا تھے شکریہ że